بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ میں چھاکندہ ہوا انہیں یہ بارے میں بودھائے ہوئے نماز جو ٹائم ہوں تو مانا کہ روکندہ ہوا آئیں سیٹوں آئیں تاریوں وہ جائیں دا ہوا آئیں مال خرچ کندہ ہوا تو مانو نماز نہ پڑے اللہ تعالیٰ پاک آئیں نپاکن کے علیدہ علیدہ کری چھڑے ہو آج جساں ایو گالیوں پڑھنے سب نہیں ہے پیری کافر مسجد کا روکندہ کافران مسجد چھو روکیو حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں تے عذاب موقعا جو ارادو کون کئے ہو انہیں ڈیمانڈ با کئی در سانتے عذاب اچھی ہوں جے وہ مانون کے روکندہ ہوا عذاب یا حق دار ہوا پر عذاب کون آئے ہو اللہ انہیں ان کے عذاب دے عذاب یا حق دار آئیں ایو مانون کے روکندہ مسجد احرام ونجنتہ اما کانو اولیاء ایو چونتہ سا انہیں یا مالک آئیں انہیں اولیاء اہو انہیں یا مالک تقوی پرہیز کرنوارائیں ولیکن اکثر املا یعلمون اکثر مانون انہیں گال جی خبر کون ترکھن انہیں میں وما لہم جو مانا ہے انہیں کے ڈے اللہ یعظم اللہ اللہ انہیں کے عذاب ڈے وما لہم اللہ یعظم اللہ اللہ انہیں کے عذاب ڈے چھو عذاب ڈے وہم یسدون مسجد احرام اوہ مانون کے مسجد احرام کا روکندہ وما کانو اولیاء انہیں یا مالک آئیں انہیں یا مالک صرف صرف پرہیز گار ہیں ولیکن اکثر ہم لا یعلمون اکثر مانو انہیں گال جی خبر نہ تھا رکھن ان آیت میں یو چھے بیان تھی بھی ہے انہیں اگھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہو وما کانو سو وما کانا صلاتہم اند البعیت اللہ مقاون و تصدیہ فزوک لذا بما کنتم تقفرون وما کانا صلاتہم اند البعیت حالانکہ بیت اللہ وٹھونن جی نماز چھاؤن دیو اللہ مقاون و تصدیہ سیٹھون و جائن دا ہوا وما کانا صلاتہم اند البعیت کابی وٹھ بیت اللہ وٹھونن جی نماز چھاؤن اللہ مقاون و تصدیہ سیٹھون و جائن انتاری مجائن فزوک لذا بما کنتم تقفرون یو انہیں عذاب جو مزوہ جے کو انکار کندارہ آئے ہو ان آیت کے فریدی سیرو وما کانا صلاتہم اند البعیت کابی وٹھونن جی نماز یو ہوئی اللہ مقاون و تصدیہ سیٹھون و جائن انتاری مجائن فزوک لذاب آئیو عذاب جو مزو چکھو بما کنتم تقفرون چھو اما انکار کندہ ہوا ٹھیک ان آیت میں کافرن جی نماز جو ذکرہا انہیں جی نماز سیٹھون و جائن ہون دیو اللہ تعالی انہیں کے انہیں سبب یو گزوہ بدر میں نکامی بھر تھی اگہیں آیت اگہیں آیت میں اللہ تعالی رشاد فرمائیو ان اللہ زینکا فرو بے شکیو کافر ینفکونا خرچ کندہ ان اموالا ہم پانجو مال لیسو دو ان سبیل اللہ تا مانون کے اللہ یہ رستے میں روکیاں فاسیون فکونہ سمتکونو علیہم حسرتا سمی یغلبون این یہ انجام پا خرچ کندہ اما دس جو انجام پا خرچ کندہ یہ جیکو پا خرچ کندہ یہ نقصان میں میندہ این یہ بالاخرین کے نکامی تھین دی تھین دی واللہ زینکا فرو الہ جنم یو شرون این یہ کافر سب گڑھ تھی اللہ تعالی انہیں کے جنم میں اچھلی چھڑ دو یو کافریں جو ٹھکانو ہون دو کافر مال چھوتا خرچ کرن تو مانن کے اللہ جرستے ماں روکن این انہیں کہاں اگی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرمائے اللہ تعالی خبیص نپاکن کے منت طیب پاک کندار کڑی چڑے ویا جعل الخبیص آئیں سبنی نپاکن کے باعدہو علا باعدن فیارکم ہو سبنی نپاکن کے گڑ کری جمیعاں فیاجالوہو فی جہنم جہنم میں اچھلی چھڑے اولائکم الخاسرون یو مانو نقصانوارا ہن ان آیت میں پاک مانو انہیں پاکن کے گڑ کرے دار کری چھڑے ہو انہیں پاکن کے گڑ کرے اللہ تعالی قیامت جڑی جہنم میں اچھلی چھڑ دو پیارا شاگیر دو یو اسان جو جو کو لیکچر ہو ان میں اسان یہ چار آئیت ہو انہیں جو جائز ہو اللہ تعالی پیری آیت میں کافرن جی نماز جی بابت ہیں انہیں جی بابت بدائیو آتا انہیں جی نماز چھا ہوئی بی آیت میں اوہ مال جے کو خرچ کندائن اوہ چھو کندائن آئیں انہیں جو مال خرچ کند جو مقصد چھائے آئیں ہن میں پاکن پاکن کے اللہ تعالی کری چھڑے ہو انہیں رفاظ مانا ڈی سیٹھو لی اس بی تو قید کرن مکارن سیٹیوں و جائن آئیں تاس دیا تاریوں و جائن فیارکو مو گڑ کرن لی اس بی تو قید کرن یہ الفاظ مانے لکھی یہ مکہ جمع کرائی چھڑے جو منڈے ہرے دی ہیں اچھی الفاظ مانے لکھا سوٹھیں مونے یاد با کری تو آئیں لکھی با تو آئیں کوشش کرو ایم سی کیوز انہیں یاد کری اوہ با جمع کرائی چھڑے جو منڈے تھے شکریو